اللہ ہن آہا من قلت الزاد یہ وہ ہے جس کو کہا گیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سامپ کا ڈسہ تڑپتا ہے اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارہ روتا ہے اور لوکانا بعدی نبی لکانا عمر سارے مرید ایک شخص مراد کتنے بڑے آدم ہیں تو موت کی آہٹ محسوس کی تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا کہنا کہ عبداللہ میرا سر زمین پر ڈالتے ہیں انہوں سر زمین پر رکھتے ہیں تو اپنا چہرہ زمین میں ایسے رگڑنا شروع کی ایسے وَيْلُ لَكَ يَا أُمَرٍ إِلْ لَمْ يَغْفَدْ لَكَ رَبُكُ یہ کہنا شروع کیا وَيْلُ لَكَ يَا أُمَرٍ إِلْ لَمْ يَغْفَدْ لَكَ رَبُكُ وَيْلُ لَكَ يَا عُمَرَ وَيْلُ لَكَ وَلِ اُمَّكَ يَا عُمَرَ اِلَّمْ يَقْفِرْ لَكَ رَبُّ یہ کہتے کہتے جان لکھتے تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی ساری چادر جب وہ آئے تو کہنے لگے امم جان آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے کاش میری ماں مجھے جنائی نہ ہوت اپنی ذات کو نہ بھولو اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے اپنی ذات کو بھولا دو گے اور ایب پکڑتے پکڑتے کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد انبیاء کی محنت اور تحریکوں میں فرق ہے بہت واضح اور بڑا تحریک میں اپنی ذات سے صرف نظر ہوتا ہے اور اوروں کو سامنے رکھ کر نظام بنتا ہے انبیاء کے محنت میں اپنی ذات کی طرف ساری محنت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں پر محنت ہوتی ہے امرتو ان اکون اول من اصل و امرتو ان اعبداللہ مخلص اللہ دینی مخلص اللہ دینی تو نبیوں کی محنت میں ذات نشانہ ہوتی اور تحریکوں میں دوسرے نشانہ ہوتی ہے اس سے اپنی ذات بنتی ہے آپ لوگ چونکہ پڑھانے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے فلاں لڑکا یہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے اس کا یہ مسئلہ ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہے اپنا آپ یاد نہیں رہتا اور معاملہ تو میرے ساتھ ہونا ہے کہ مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے یہ تو مجھ سے سوال ہوگا یہ تو نہیں پوچھا جائے گا مجھ سے کہ حسنین کے لڑکوں کہ کا علم کیسا تھا اور ان کی استعداد کیسی تھی یہ تو رہراس مجھ سے سوال یجاؤ بابن آدم پوری حدیث جادہ گا یجاؤ بابن آدم یوم القیامت فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى كَأَنَّهُ بَذَجْ بَذَجْ کا مطلب جانتے ہیں بکری کا بچہ جو نوزائد ہوتا ہے پیدا ہوتی وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں ایسے ایسے چونکہ ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی تو پھر وہ ایسے ایسے کانپتا ہے پھر گر پڑتا ہے تو ہم نے گاؤں میں رہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ دیکھے پھر کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے اس عمر کے بکری کے بچے کو بذج کرتے فَكَأَنَّهُ بَذَجْ ایسے ہو راؤگا تو لگائے گا یابن آدم آتیتک وَخَوَّلْتُك وَأَنْعُمْتُ عَلَيْهِ اَرِنِي مَادَا سَنَعْتَ فِيهَا لَا تَزَالُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ ہم؟ اربعن 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 یہ سب آپ کے متعلق یہ سارا فرمان ہے اور میرے متعلق یہ سارا فرمان ہے تو میں اگر ناکام ہو گیا تو مجھے کیا فائدہ اس ادارے کا اس شہرت اس واہوا کا مجھے کیا فائدہ اور میں اگر کامیاب ہو گیا تو میرا کیا نقصان ہے عوض الرضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی کہلیں گے بیٹا اِنَّا عَمَامِ عَقَبَةً قَعُوتِ میرے سامنے ایک بڑی زبردست گھاٹی ہے اِن جُزْتُهَا فَلَا عُبَالِ بِمَا تَقُولِ اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواد اِنْ حَوِيتُ فِيهَا فَأَنَا آحَقُ بِمَا تَقُولِ اور اگر وہ اس میں گر گیا تو جو تُو کہہ رہا ہے میں اس کا واقعی حق دار ہوں تو انبیاء کی محنت اور اللہ تعالیٰ کا جو یا ایوہ الانسان ایک ایک کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایوہ الانسان یا ایوہ المسلم نیکا المومن نیکا یا ایوہ الانسان پھر آگے گیلہ ہے مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِي وہ میرا بندہ تو اپنے رب سی دو نمری کر گیا الَّذِي خَلَأَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ سُبْحَانَهُ فِي اَيِّ سُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ یا ایوہ الانسان یا تارک جمیل مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِي یا ایوہ الانسان اِنَّكَ قَادِ حَن الٰى رَبِّكَ قَدَ حَن فَمُلَاقِي ہے میں کتنا آگے جا رہا ہوں مولانا لیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات سنیں مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ مجھے دو خطریں ہیں اپنے کام کرنے والوں سے کہ کام کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں گی اتنی جماعتیں نکل گئیں اتنی مسجدوں میں گشت شروع ہو گیا اتنے سے روزے لگنے لگ گئے اتنی سال کی جماعتیں نکل گئیں یہ تو کام کی ترقی ہے میری ترقی کتنی ہے میرے ترقی کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ سے کتنا جڑا ہوں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰہَ إِلَّا اللَّهِ سب سے پہلے علم ہی لَا إِلَٰہِ إِلَّا اللَّهِ اور فَا کا لفظ آیا ہے وَاو نہیں ہے وَا عَلَمْ فَا عَلَمْ فَا عَلَلْ فَور کے لئے ہوتی ہے فَا حَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ فَأَجَاءَهَا الْمَخَادْ فَا 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 سمجھ رہے ہیں تمہاری عربی مجھ سے اچھی ہے میں تو کوئی ٹوٹ کے یاد دیں فَا حَمَلَتْهُ فوراً حَمَل فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَسِيَا فوراً دوڑ کے دور گئیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَادْ فوراً درد زیب ہوا اور بچہ پہ دور گئیں فَعَلَمْ سب سے پہلا سب سے علل فور ہے اللہ کو پہشان اپنے اللہ کو پہشان اب تو رمان ابن عوف نے آ کر کہا عبوب بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کو کیا جواب دو گئے جو تو عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے جو اتنا شدید ہے اور سخت ہے اب انہیں کہا انا اعلم بربی منک میں تم سے زیادہ اپنے رب کو جانتا سبحانہ انا اعلم بربی منک وہ جو تین لوگوں نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا میں رات نہیں سوں گا اور میں روزہ نہیں چھوڑوں گا تو ان سے آپ نے کہا انا اعلم بربی منک تو میرے عزیزو علم کی منتحہ ہے اللہ یبنا آدم اطلبنی تجدنی وعدہ ہے فَإِنْ وَجَدْتَجِي وَجَدْتَكُلَّ شَيْهِ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكُلُّ شَيْهِ وَأَنَا خَيْرُ لَكَ مَنْ كُلِّ شَيْهِ پھر بڑے لوگوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے اور پہل اپنی طرف سے کرنے پڑتی ہے اور کبھی خوش آمد کرنے ہوتی ہے کبھی حدیع دینے ہوتے ہیں کبھی جھوٹی سچی ان کی تعریفیں کرنے پڑتی ہیں اور یہاں سب سے عظیم سب سے بڑا پہل کر چکا ہے عجب بات کہ غنی عن العالمین فَإِنْ تَقْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو اتنا بڑا ہو جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں اتقا قلب رجل واحد ما زادہ فی ملکی شئیہ افجر قلب رجل ما نقصہ فی ملکی شئیہ لَنْ تَبْلُغُوا دُرِّي فَتَدُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي تو اتنا عظیم ہو کر کہتا ہے یَبْنَ آدَمْ إِنِّي لَكَ مُحِبُّنْ یَبْنَ آدَمْ کافر مسلم سب شریف وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ انسان بطور انسان اللہ نے عزت والا بنایا اِنِّي لَكَ مُحِبُّنْ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبَّا اتنی بڑی بات اے میرے آپ جیسے گندے انسانوں کے لئے یَبْنَ آدَمْ أَذْكُرُكَ وَتَنْسَانِي كَاغِلَهِ وَأَسْتَطِرُكَ وَلَا تَخْشَارِ اَتْحَبَّبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمْ وَتَتَبَغَضُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِيَ شَرُّكَ إِلَيَّ سَعْدٍ وَخَيْرِ إِلَيْكَ نَازِلٍ مَعَا ذَلِكَ إِن سَأَلْتَنِي أَعْتَئِتُكَ وَنِسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ اتنو بڑا شنشا سا اَتَّتِ السَّمَاءَ وَحُقَّ لَهَا أَنْتَئِتْ آسمان چرچراتا ہے جیسے کرسی پر کوئی موٹ آدمی بڑھ جا تو چونچوں کی آواز آتی آسمان چونچوں کرتا ہے کہ مَا فِيهَا مَوْدِعْ اَرْبَاتِ اَصَابِهِ اِلَّا وَمَلْكُنْ وَعْدِعُنْ جَبْحَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے فرشتوں کی پیشانیاں سجدے میں گری پڑی ہیں اتنی عظیم ذات ہو کر وہ کہے اَسْكُرُكَ وَتَنْسَالِ اور اتنی عظیم ذات ہو کر کہے اِنِّي لَكَ مُحِبٌ محبت ہی تو انبیاء بھیجے محبت ہے تو توبہ کے دروازے کھلے رکھے تو میرے عزیزو یہ درسو تدریس کی محنت تصوف کی محنت تبلیغ کی محنت یہ اپنے آپ کو بنانا پہلے ہوتا ہے جب تین چلے میں لگائے انیس سو اکتر میں تو ہم ہدایات میں پہلا بول ہوتا تھا بھئی ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلے ہم سیکھنے کے لیے نکلے یہ اور تاثر پہتا ہے لفظ تو جادو ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ الْصَحْرَةِ جادو الفاظ ہی ہوتے ہیں کوئی وہ تیر تفنگ تو نہیں ہوتا الفاظ ہوتا تو الفاظ میں تاثیر ہے بھئی ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے یا آپ کے اندر توازو پیدا کرے گا ہم بھیجے گئے ہیں یا آپ کے اندر بڑائی پیدا کرے گا بھیجے گئے ہیں اُخریت لِنَّاس قرآن میں ہے اور تبلیغ کی برکت سے آج تم سب چاہتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں یہ تبلیغ کی برکت ہے شیخ رمضی جیسا تمہیں ہیرہ ملا ہے یہ تبلیغ کی برکت ہے سولہ سال کے عمر میں آیا تھا تین چلے اس نے میرے محسو عربوں کی تشکیل کیا کرتا تھا تیراسی چراسی کی بات ہوئی ہے اس نے تین چلے لگائے راج اللہ نے اس وقان مملوکی فَأَضَحَ مَالِكِ وَلَا قِصَہ ہو گئے ہیں اِنَّا هَذَا مِنْ اَعَاجِبِ الزَّمَنِ تو میرا اللہ سے کیا رابطہ ہے اس کے لئے پیمانہ آپ کا اندر ہے آپ کا دل ہے میں نہیں پہچان سکتا کوئی اور نہیں پہچان سکتا مصروک ابنِ اجدہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحبت سبعین نبی صحابیہ کہ میں نے ستر صحابہ کی صحبت اٹھائی سے مراد ہے کئی صحابہ ستر کا لفظ عدد کے لئے نہیں ہوتا کثرت کے لئے ہوتا ہے تو میں نے ان سب کا علم چھے آدمیوں میں دیکھا عمر بن خطاب عبداللہ بن مسعود علی بن ابی طالب مہاجرین میں سے زید بن ثابت معاذ بن جبل عبیع بن قاب انسار میں سے پھر ان شے کے ساتھ میں رہا تو میں نے شے کا علم دو میں دیکھا عبداللہ بن مسعود علی بن ابی طالب میرا اس پہ اضافہ ہے کہ میں نے ان دو کو پڑھا تو مجھے علی بن طالب سب پر فائق نظر آئے ہیں کہ ان سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں تھا انتہا پر تھا اور یوں ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی نے اور ایسے اب ابنوں کبھی بڑے جذب جہان تھے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزدمی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلف آیاز میں میرا تو یہ حال ہے پڑے بغیر نیدی نہیں آتی تھی سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل ہیں سب سے زیادہ مرتبہ وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے لیکن آپ پڑھیں البدائے والنہایہ جب ترجمہ کا لفظ آتے ہیں تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں اور یہ فضیلت ان کی بڑی بلند بالا ہے ایسے ہاتھ پکڑ کے یہاں لگایا کہ یا علی اطرتہ ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ حضرت فاطمہ کی وجہ سے کتنا بڑا مقامیں اور ضرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْدِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُولُهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ سامپ کا ڈسہ ہوا تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سامپ کا ڈسہ تڑپتا ہے وَيَبْكِ بُقَاءَ الْحَزِينِ اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارہ روتا ہے یہ وہ ہے جس کو کہا گیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا وَيَقُولُ لِلْدُنِيَا إِلَيَّةَ غَرَّرْتِي مجھے دھوکہ دینے آئیے إِلَيَّةَ شَوَّقْتِي میرے شوق میں آئیے إِلَيَّةَ شَوَّفْتِي مجھے جھانکیاں ڈالتی ہے هَيْهَا تَهَيْهَا تَغُرِّي غَيْرِي قَدْ بَتَدْتُكِ فَلَاثْ عُمْرُكِ قَصِيرًا وَمَجْلِسُكِ حَقِيرًا وَخَطَرُكِ يَسِيرًا یہ جملة اگلا سنانتا آہٍ آہا من قلة الزاد وَبُعدِ السَّفَرْ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ اللَّهُ اَكْبَرْ کون شخص یہ کہہ رہا ہے کلت الزاد نبی کے گھر کے سامنے گھر کلت الزاد سے ہو سکتا ہے بُعدِ السَّفَرْ وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ اللَّهُ اَكْبَرْ اور علم ایسے تھا کہ يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِ بِهِ وَتَنْتِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِيهِ اس جملے کو یہ میں آپ کو آج سے کوئی چالیس سال پہلے حیات و صحابہ پڑھی تھی اور اس میں یہ علی رضی اللہ عنہ کی صفات کو میں نے یاد کیا تھا تو آج آپ کی برکت سے وہ زبان پہ آ گئی ہیں ان کے روئے روئے سے علم کے چشمیں پھوٹتے تھے اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا میں نے یاد بھی کیا میں نے ترجمہ بھی کیے لیکن اس کو حقیقی طور پر میں سمجھا گلگت جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں چیلاس پر تو پھر کالے پہاڑ شروع ہو جاتا اس سے پہلے بڑے خوبصورت مناظر آتا پہاڑوں سے ایسے چشمیں گر رہے ہوتے تو ایک پہاڑ سے گزرے نہ تو اس میں سے چشمیں بہت سارے گر رہے تھے تو ایک دم مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ میں نے گاڑی رکوا لی میں نے کہا جا راہے وکھن دے ہو میں ان کو ایسے دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا تم یتفجر العلم من جوان بھی پہاڑ کے پتھروں سے چشمیں نکل رہے تھے پندرہ بیس دونوں نے پورے پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا تھا اب تصور کرو اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمیں پھوٹ رہا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا علی کو اس جملے میں پہاڑ دکھایا گا ہے اور اس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمیں نکل رہے ہیں اس کے ایک ایک رومے سے علم کے چشمیں نکل رہے ہیں وہ کیا چیز ہو کی اور حکمت زبان کا بول ہے مَئِوْتَ الْحِکْمَتَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور ان کو حکمت نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے صرف ان کی زبان کا ان کی زبان کا فیل نہیں رہا حکمت بلکہ پورے وجود نے حکمت کا لباس پہن لیا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں قلت الزاد بہت سفر وحشت الطریق اور لَوْقَانَ بَعْدِي نَبِيٌ لَقَانَ عُمَرْ اب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ سامن ساوا بیٹھے تھے آپ نے ان سے فرمایا دیکھ رہے ہو میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا الٹھے ہاتھ عمر ہوگا ملہم مراد سارے مرید ایک شخص مراد کتنے بڑے ہاتھ ہیں تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ فتوحات ہو گئی ہیں کیسر اور کسرہ کے خزانے مدینے میں آگئے ہیں اور عمر کا وہی حال ہے وہی مجادہ ہے وہی مشقت ہے تو اب اسے نرم روٹی کھانی چاہیے حضرت عمر کی روٹی کوئی کھا نہیں سکتا تھا اٹھ پی جاتی تھی گلے میں اتنی سخت ہوتی تھی تو انہیں لباس بھی بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو انہیں لباس بھی اچھا پہننا چاہیے اور کوئی خادم رکھ لیں اتنے غلام ہیں کوئی خادم اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں یہ کون مشورہ کر رہے ہیں زبیر بن عوام تلہ بن عبیداللہ سعد بن عبی وقاس عبد الرومان بن عوف علی بن عبی طالب ابو بیدہ بن جرہ چھے اصحاب آشرات المبشرہ میں سے چھے آدمی یہ مشورہ کر رہے ہیں سلی نے کہا مانے گا نہیں جو تم مرضی کر سلی نے کہا نہیں مانے گا کہ نہیں ہم انشاءاللہ منوائیں گے ہم خود نہیں جاتے ہیں ہم حضرت عائشہ کو بیجتے ہیں اور حضرت حفظہ کو بیجتے ہیں دونوں امہات المومنین ہیں اور ایک بیٹی ہے تو ان کی ضرور مانے گا تو یہ دونوں تشریف لائیں اور متقلم بنی حضرت عائشہ کامر المومنین آج آپ سے ایک بات کرنی ہے کہلنے گا کہو کہلنے گا اللہ کے رسیہ کی فتوحات نہ آئیں نہ انہوں نے ارادہ کیا وہ بھی گزر گئے اب اللہ نے آپ کے لئے دنیا مسخر کر دی ہے اور لہر بہر ہے اور آپ کا وہی حال ہے آپ کچھ نرمی کریں وہ جو پشلی باتیں انہوں نے کہیں علام رکھیں اچھے کپڑے پہنیں بڑے بڑے وفد آتے ہیں نرم کھانا کھائیں نرم بستر استعمال کریں اور زمر کا رنگ بدلنا شہور تو حضرت حفظہ دیکھ رہے تھے بے ابا گیا شاتر نال تو جب حضرت عاشق خاموش ہوئے تو کہنے لیں گے یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے بھیجا ہے تو کہنے لگی پہلے کوئی ہاں نہ کرو تو پھر ہم بتائیں کہنے لیں گے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے تو میں مار 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 کے ان کے چیرے لہو لہان کرتا ہوں پھر فرمانے لگے حفظہ تو تو گھر والی ہے نا یہ بتاؤ کبھی اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا زندگی میں کبھی دو وقت کھانا کھایا وہ کہنے لگی نہیں فرمانے لگے صبح کھاتے تھے تو شام نہیں کھاتے تھے شام کو کھاتے تھے تو صبحوں نہیں کھاتے تھے کہ جی اللہم نعم ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹے سے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا تمہیں یاد ہے تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا تھا اور کہا تھا آکلو کما یاکل العبد کہا جی اللہم نعم تمہیں یاد ہے اللہ کے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اسے وہ خود ہوتے تھے اور بعض اوقات وہ خوشک نہیں ہوتا تھا اور بلال آجاتے یا رسول اللہ السلام تو آپ کہتے ہیں ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے یہاں تک کہ نماز تاخیر ہو جاتی تھی اور آپ وہ خوشک ہو کر اس کو پہن کے جا کے نماز پڑھاتے تھے اور یہ بھی تمہیں یاد ہو کہنے گے اللہم نعم کہ یہ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن وہ جوڑا بھی نہیں تھا تو آپ نے پڑوسن سے چادر مانگی تھی جس کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی یاد ہے کہنے گے اللہم نعم کہا نبی کا بستر کیسا تھا تیرے گھر میں کہا ایک ٹاٹ تھا اس کو میں دوہرہ کر کے بشاہ دیتی تھی رات کا تو حضرت عمر کہنے لے گے ایک رات دونے اس کی چار تہیں لگا دی تو صبح اللہ کے نبی نے کہا حفظہ میرا بستر تبدیل کرتی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے بس دو کی چار تہیں لگا دی کہا اس کو دوبارہ ویسے کر دے مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی اس کی نرمی کی وجہ سے یاد ہے کہنے لگے اللہم نعم تو فرمایا اللہ کے نبی نے کبھی دو سال انکٹھے کھائے اللہ کے نبی نے کبھی دو سال انکٹھے کھائے کہنے کی نہیں کوئی نہیں کھائے تو حضرت عمر رونے لگے فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا انہیں جا کر کہو کہ تین دوست تھے سفر میں تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا اللہ کے نبی پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا اب تیسرا راستے میں ہے ان کے راستے پر رہے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا والذی نفسی بیتی رب کی قسم جس کے قبض میں میری شان ہے میں اپنے آپ کو اسی حال پہ رکھوں گا حتی تلحق روحی باللہ یہاں تک کہ میں اپنے رب کے ساتھ جاکے مل جاؤں جن کو اپنی ذات کی طرف نبی کی محنت متوجہ کرتی ہیں تحریکیں اوروں کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور انبیاء کی محنت یا قوم اعبداللہ ما لکم من الہ غیر یا قوم انی لکم نذیر مبین انعبداللہ واتقوه واتیعون انی لکم نذیر مبین انی لکم ناسعن امین اور جب خنجر لگ گیا اور پتہ چل گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر فرمانے لگے جاؤ آئیشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہتا ہے اور امیر المومنین نہ کہنا عمر کہنا چونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کر دینا ورنہ مجھے عام قبرستان میں لے جا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی تھی تو انہوں نے عرض کی اممہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا قرب جاتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو مرحبا بے عمر واپس آئے کہا ابباجان اب شرح قد ادنت اجازت ہو گئی کہ بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو جب میں مر جاؤں پھر دوبارہ میرا جنازہ لے جانا اور باہر رکھ دینا اور پھر ایک دفعہ دوبارہ پوچھنے اگر اس وقت اجازت ملے پھر مجھے اندر لے جانا اتنے میں حضرت علی آئے تو بڑے کبرائے ہوئے تھے حضرت علی نے پوچھا اتخاف من الموت کہا نہیں اللہ دی بعد الموت اللہ دی بعد الموت جس ہستی نے بائیس لاکھ مربع میل میں اسلام پھیل آیا تو کہلیں لے گے ڈروں نہیں میں نے کئی دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا خرش تو آنا و ابو بکر و عمر دخل تو آنا و ابو بکر و عمر جی تو آنا و ابو بکر و عمر و سیدہ کہو لے اہل کہو لے اہل الجنہ ابو بکر و عمر کہ میں نے کئی دفعہ سنا حضرت حسن ابی ساتھ تو کہنے لے گے کیامت کے دن گواہی دوگے میری کہا میں بھی دوں گا حسن بھی دے گا میں بھی دوں گا حسن بھی دے گا تو حضرت حلی انہوں نے پنڈلی پہ رکھ لی ہوئی حق سنتے نہیں میں نے کیا کہا مجھے زمین پہ ڈالتے ہیں انہوں نے سر زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ زمین میں ایسے رگڑنا شروع کیا یہ کہنا شروع کیا وَيْلُ لَكَ يَا عُمَرْ اِلَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ وَيْلُ لَكَ يَا عُمَرْ وَيْلُ لَكَ وَلِ اُمَّكَ يَا عُمَرْ اِلَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ یہ کہتے کہتے جان نکل کے لوگ کٹھے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کچھ نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے موڑ کے دیکھا تو علی تھی رو رہے تھے کہہ رہے تھے کہ نہیں بات کی بات حضرت صحیب رومی نے جنازہ پڑھایا وسیعت کی تھی میرا جنازہ صحیب پڑھایا ان چھے کو تو ڈال دیا تھا نا شورا میں تو صحیب نے جنازہ پڑھایا جنازہ اٹھایا گیا اور آ کر حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھا گیا کم آیا ہوں نہ میں بھج مسی تی وڑے آر نا تسبا اور عبداللہ بن عمر آگے بڑھے کہ امہ جان میرا باپ حاصل ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو کور اپنے آپ کو ڈھانپا اور پاہر میں کل گئی مرحبا لے عمر تو جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ مارا تو میں نے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آسکتا تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا علم کا یہ منتحہ ہے اس کو اگر ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفوع کر لیں عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی کیونکہ عبداللہ بن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر و مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اتنا اثر تھا اس بات کے تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عمر رسول ہیں اجازت دے دے تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی ساری چادر جب وہ آئے تو کہنے لے گئے اممہ جان آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں کہنے لے گئے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوت مجھے بہلاوانہ دے مجھے دھوکہ نہ دے اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لَيُحَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ عَنْ اُرِیتُ كِي زَوْجَتِ فِي الْجَنَّةِ عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے اور وہ رو رہی تھی تو میرے حزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے اپنی ذات کو بھولا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کشم کشمیں سے تو دیوار کی طرف موں کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشارک رسول اللہ بکضہ اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی یہ بشارت دی تو آنسو خوشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ انی قد کنتو علا اتباقن ثلاث میرے اوپر تین دور گزرے ہیں ایک تھا جب میں کافر تھا اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی میں ایمان لیا اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیاء کی وجہ سے اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کہ آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے پھر اسے ہاتھ اٹھائیں اللہم لا بری فاعتذر و لا قوی فاانتصر و لا مستنکر بل مستقفر یہ دوام روزمند روزمند اللہم لا بری فاعتذر بلا قوی فاانتصر و لا مستنکر بل مستقفر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے کہتے روز پرواز کر کے تو میرے عزیزو آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں اللہ کو پا لینے کی جست جو نہ ختم ہونے والا سفر ہے کیونکہ اللہ کی حد میں لہو گاؤں سے چلا فیصلہ بار ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ گیا منزل آ گئی لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں جتنا اس کو پاؤگے اتنا کھویا ہوا محسوس کروگی انتہائی کوئی یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے عبس ہے جست جو بہر محبت کے کنارہ کی بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا تو میری گزارش ہے اپنے ذات اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو اپنے آمال پہ نظر رکھو عبادت کا ذوق پیدا کرو قرآن کا ذوق پیدا کرو میں کتنی تکلیش میں ہوں اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں پچاس ساٹھ سو نفل روزانہ پڑتا تھا کہ میری اب بھی پڑتا ہوں آج وہاں سے چل کے یہاں میرے پچاس نفل نہیں قضا ہوئے یہ میری ضرورت ہے کہ وشد وق طرب نماز اللہ کے قریب کرتی ہے وشد وقت طرب نماز پڑھ اور اللہ کے قریب ہو جائے سبان پہ نظر رو آنکھوں پہ نظر رو کانوں پہ نظر رو اور اس میں سارے دین کے کام خیر کے ہیں لیکن میرے عزیزو ہم اخریت لناس ہیں ساری کمیوں کے باوجود تبلیغ کی ابھی بھی بننے کے لیے بہتینی راستہ ہے چھٹیوں میں آپ اپنا چلہ قضا نہ کیا کر مجھے تکلیف ہوتی میری میرا دل چیر کے دیکھو تو تبلیغ کے سوا کچھ نہیں میں عملی طور پر نہیں جا سکتا لیکن جہاں اس مبارک محنت کے سوا اور کچھ نہیں میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں آپ کی کیفیات بچوں کی طرف منتقل ہوں گی جب آپ کی اندر سے تبلیغ کی عظمت نکلے گی تو آگے کیسے منتقل ہوگی کتنے مشایخ آئے اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لاسک کتنے خیر کے کام ہوئے اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لاسک بنو امیہ کے حکام ظالم تھے لیکن دعوت کی وجہ سے دین تو پھیلتا رہا ولید بن عبد الملک کانا جبارا جو اس کے بارے میں لکھا ہے ابن کسیر نے کانا جبارا معمولی باتوں پر گردنیں اڑا دیتا تھا سب سے زیادہ اسلام اس کی زندگی میں پھیلے اور یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا ہے حقوبہ امن نافر رضی اللہ عنہ نے الجزائر کو فتح کیا اور مراکش کو فتح کیا تونس حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی صرح رضی اللہ عنہ نے تونس کو فتح کیا تھا تو ادھر یزید بیٹھا ہوا ہے لیکن دعوت میں نکلنے والے تو مخلص تھے تو میں تھا مسجد میں تو میرے پاس دو جماعتیں آئیں پٹھانوں کی پیدل چل رہی ہیں سال کی کہ جی چھے تاریخ کو ہمارا جوڑ ہے آپ تشریف لائیں میں گئے اور میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں اگلے جوڑ میں آ جاؤں گا کوئی تحریک کوئی پیر کوئی بزرگ اپنے موریدوں کو یہاں تک نہیں لاسکا کہ سال کیلئے پیدل چلی جائے تو آپ میری اولاد ہو میرا سرمایہ ہو میں عمر کے آخری حصے میں ہوں اب لوگ ابتدائی حصے میں ہیں تو اس مبارک محنت کو اپنی ترجیحات میں رکھو ترجیحات میں رکھو میں نے کبھی چلہ نہیں قضا کیا تھا ایک آج چلہ میں رب بیماری کی وجہ سے قضا ہوا اور اب چار پانچ چلے سردرد اور کچھ اور آوارز لاحق ہو گئے ورنہ میں جو بھی ہوتا تھا میں چلہ نہیں چھوڑتا تھا کہ میری ضرورت مجھے کرنا ہے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارو اور اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے چھو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا اللہ آپ کو بلندیاں دے گا ہماری تو شام ہونے والی ہے آپ لوگوں کی صویر ہے ہمارے لئے عصد کا جاریہ بنو ہماری قبروں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنو اور میں مدارس کی ایک خاص مقصد کے تحت میں نے مدارس بنائے انہوں کوئی کمی ہے مدارس کی یہ علماء کی کوئی کمی ہے ایک اخلاق ولی نسل تیار ایک قرآن سے شغف ولی نسل تیار عربیت ان کا خاصہ قرآن ہو سیرت ہو عربیت ہو اور اچھے اخلاق ہو اور تبلیغ کا جذبہ دنیا میں پھرنے کا جذبہ تو اللہ تعالیٰ دیکھو آج میں نے جب شروع کیا تھا تو اتنی تنقید سنی گالیاں تک اور اب رائمین میں اعلان ہوتا ہے حسنین کے علماء کدھر ہیں یہ میرے لئے شرف شرف ہے حسنین کے علماء کدھر ہیں کتنی بڑی میرے لئے یہ اعلیٰ درجہ کی بات آپ سب کے لئے تو اس لئے بچوں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلو چھوٹیوں کا چلہ قضا نہ کرو مولانا احسان صاحب ایک دفعہ چھوٹیوں میں چلے گئے ساؤتھ فریقہ وہاں شیخ اب مولانا زکریہ صاحب وہاں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے چھوٹیوں ان کے پاس گزاری واپس آنکے چلہ لگایا واپس آنکے چلہ لگایا میں رائی وینڈ میں اس وقت پڑھتا تھا انہوں نے اس کو کافی الف اللہ جس دل بر ہوئے الف اللہ جس دل بر ہوئے موزر دی لہو اکھیاں رو دے جس اپنے تو